آپ سوچیں جس حساب سے لوگ نکلے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے اگر یہی عوام سڑکوں پر آگئی تین دن بیٹھ گئی تو آپ کیا کریں گے ملک تو جہاں مجھے آگا ملک نہیں چل سکتا اور عوام کو نہیں نکلنے دیا گیا تھا لیکن یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھے گا یہ ہسٹری ہے روحی جب کبھی غیر سیاسی طبقہ باہر نکلتا ہے تو اس کے آگے پھر کوئی پاور نہیں ٹک پاتی چاہے کوئی کتنا بھی بڑا راجنیتک کیوں نہ ہو چاہے کوئی کتنا بھی بڑا لیڈر کیوں نہ ہو چاہے کوئی کتنی بھی بڑی فورسز کیوں نہ ہو جب غیر سیاسی طبقہ کھڑا ہو جائے تو آپ نے پھر ماننا ہوتا ہے آگے آنے والا ایک ہفتہ جب بولیے آگے آنے والے دو تین دن پاکستان میں بہت ہی بھینکر ہونے والے بھینکر ہونگی کہ ان developments کو دیکھتے دیکھتے ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے پہلے بھی جو ہوا ہے ان elections میں یہ سوچ کے بھی حیران ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے election میں دو candidates ایک first position میں ایک second position میں جیتا third position والا اور first اور second نے ہاتھ ملایا کہ یہ درگ تھا ہم court میں جائیں گے first اور second court میں چلے گا اور second جو آ رہا تھا وہ گواہی دے رہا ہے کہ بھائی first ہوتا جیتا وہ ہے اس کو ڈیکلیر کیا second کا کہہ لے یہ نا یہ ایسا election ہوا ہے جس میں سب کے سامنے ہیں کہ votes کتنے پڑے votes valid کتنے تھے دونوں کی figure match نہیں کر رہی پاکستانی election commission کو اس کا جواب دینا بہت ضرور ہی ہے لیکن اس سے زیادہ important یہ کہ جیتا election کون امران خان کے candidates victory speech کس نے دی نواز شریف نے اور prime minister بننے کے سپنے کون لے رہا ہے بلاول مکتو بہت اس شادی میں چار دول ہیں اسی بھی بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اسلام خان صاحب جنہوں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ روہت میری ایک بات مان لینا پچھلے پچھلے پروگرام میں آپ دیکھیں گے روہت میری ایک بات مان لینا کہ زرداری صاحب اور شریف صاحب دونوں مل کے گورنمنٹ بنائیں گے اور اسلام صاحب آپ کی یہ prediction بالکل صحیح نکلی بتائیے اب زرداری صاحب کیا سبت بلکل روہت لیکن میں یہ تو پی ڈی ایم کی طرف سے سلسلہ تھا ہی لیکن میں نے آپ کو یہ بھی predict کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آزاد اور آقین اور زرداری صاحب مل کر حکومت بنا لیں اگر وہ نہیں بنا سکتے تو پھر دوسرا option یہ کہ یہ تو بھائی بھائی ہے یہ تو ہوتا ہی چلا آتا ہے تو ابھی currently جو situation ہے جو facts of region میرے پاس officially لیے میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا election commission نے اب تک جو official results دے رہی ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے سو آزاد آرقین جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور یہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا in the history of پاکستان کے آزاد حیثیت سے جو candidates گئے ہیں جو آرقین گئے ہیں وہ سو کی تعداد ہے جو کہ سب سے زیادہ سویٹس ہیں اور یہ history اپنے آپ نے اور پی ٹی آئی کے سمیسی جو ہے 93 members ہیں پھر پی ایم ایل این جو مسلم لیگ نواز نواز شریف کی پارٹی ہے ان کے 74 members ہیں پھر پاکستان پی پیس پارٹی کے 53 members ہیں اور یہ نیشنل اسمبلی کے میں آپ کو فیگر بتا رہا ہوں جو اب تک اسی طریقے سے ایم کی ایم جو ہے پھر کاف لیگ اور جی ہوا ہے مولانا فضل رحمان کی جو پارٹی ہے وہ تین تین سیٹس اپنی بچا چکی ہے اور اس تحقہ میں پاکستان پارٹی بھی دو سیٹس جیت چکی ہے لیکن this is not enough it's not final اصل میں گیم ابھی شروع ہوئی ہے ہمارے یہ سب سے بڑا پرابلم یہ کہ جس طریقے سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نتائج دلے کیے جا رہے ہیں اور کافی ایسے ہلکے ہیں جن کے نتائج آ چکے اور بہت سے ایسے ہیں جن کے ابھی بھی اناؤنس نہیں ہوئے اس کے بعد پریٹی آئے نے بھی پروٹیس شروع میں کہ گیارہ افراد شہید کر دیے گئے انہیں گولیاں مار دی گئی ہے پروٹیس چلتا رہا صرف یہ تا کہ ریزلٹ دے دیا جائے اور اسی طریقے سے آج بھی وزیرستان میں محسین داور صاحب پی بھی آر آفیس کے بھار سلسلہ تھا تو وہاں بھی کچھ فائرنگ تھا بہت سارے پولنگ سٹیشن ہیں جہاں پر شکایات موصول ضرور ہوئی ہیں اور آپ نے اینڈ میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے پیسفل الیکشن ہو گیا ٹنور بڑا زبردست عوام بہت زیادہ بہار آگئی لیکن این آب ری ڈے جو ہے وہ اتنے ورڈ سے لیڈ کر جائے ابھی پوسیبیلیٹی کی چیز اس طریقے سے ہو جائے تو وہ سارے معاملات اس ٹرائم ہو رہے تھے تو دیکھیں جب آتے اس کو رات و رات کس طریقے سے بدل دیا گیا یہ ایلیکشن کمیشن کی کریبیلیٹی پر یہ سوال یہ نشان تو ہے اور پھر دیکھیں فارم سیونٹین آپ نے پکڑا دیا اور نواز شریف صاحب نے کر دی کہ حکومت ہم منائیں گے میجورٹی ہماری ہے انہوں نے یہ چیز کلیم کر دی تو دیکھیں فارم فورٹی فائیف کے طرح روحید ابھی بہت ساری ایسی ایسے میمبرز ہیں پارٹی کے کہ ابھی بھی ان کی جو ریزرٹ ہے وہ ایک طریقے سے کونٹروورشل ہو چکے ہیں کیونکہ پی ٹی آئے خاموش نہیں بیٹھے گی جو ان کے ارکین ہیں جنہیں ہروایا گیا جو بہت بڑی لیڈ تھی جن کی رات میں اگر ہم کاؤنٹنگ کر رہے تو تیسرے دن جا کر آپ ریزرٹ ڈیکلیر کر رہے تو دیکھیں یہ کوئیسٹن مارک تو ہے الیکشن کمیشن کو اس کی ویسے کافی کرنا پڑے گا اور ابھی آنے والی دنوں میں سلسلہ بڑھ جائے گا جو جماعتیں جہاں سے جیتی ہیں وہ وہاں سے بڑی خوش ہیں کہ یہ سورتحال دیکھیں گے سیکنڈ یہ کہ جو بیلیسٹر گوھر صاحب ہیں جو ابھی کرن نئے جو چیئرمن پی ٹی آئی بنے آفر عمران خان انہوں نے یہ چیز ڈیکلیر کی کہ ہماری پوزشن بڑی مضبوط ہے اور اسلام آباد میں بھی ہمارے پاس جو عراقین کی تعداد مکمل ہے ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے ہاتھ ملائیں آگے بنیں اور ہمیں گورنمن بنانے دی جائے تو دیکھیں ایک تو سب سے بڑا سوال یہ کہ کافی حد تک انہیں باند باؤن کیا گیا ان کے ہاتھ پاؤں بانے گیا سمبل لیا گیا کہ جی وہ کسی طریقے سے گورنمن نہ بنا سکے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رائے آمہ جو پاکستان کی عوام ہے اس نے بڑے واضح طور پر ایک اپن میسیج دے دیا انہوں نے بڑی تعداد میں ووٹ ڈال دی اور اگر میں غلط نہ کہوں تو شیخ مجی رحمان والے ٹائم سے زیادہ ووٹ کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ پڑھے ہیں زیادہ یہاں پر ہیں تو یہ بھی پاس ہسٹری دوبارہ سے ریپیٹ کی جا رہی ہے نتائج کو بدلا جا رہا رہا اور یہ چیزیں ہمیں بہت ساری ایسی ویڈیو سے لے لے کر ان سے جو ہے وہ اچھ صاحب آپ کا نیٹ ورک میں تھوڑی پرابلم آرہی ہے ایک چیز اور یہ ٹی ویڈیو ٹائم وہ جی ایڈ سیم ٹائم پھر وہ یہ چیز کر رہی ہے کہ رگنگ کی ویڈیو بھی آرہی ہیں چیزیں بھی ہو رہی ہیں on record رہے پاکستان کے مالک ہم ہیں اور اگر ہمیں نظر انداز کر ہم باباں کے دوہلی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر باجو اور جنرل فیض کا مقابلہ میں نے کیا ہے تو مالانا فضل الرحمان جوہار نے کے بعد شاید بلیم کر رہے تھے کسی کو بٹن یہ ان کا پرسنل بھی ہمارا کوئی بزنی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ زرداری صاحب اسلام آباد دیکھیں زرداری صاحب بڑا بھاگے ہیں اور آسفلی زرداری بھی capital کے لئے جانے والے ہیں ایسی خبر ہے یہ ایک بڑا development ہے ارسلان صاحب آپ کا network تھوڑا problem کر رہا ہے اگر 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 دوبارہ جب اپنے network کو check کرنے تو بہتر ہوگا میں تب تک update دیتا ہوں mehr پہ ہوں گر پیشلے دو تین سال میں پیشلی بار دیکھا ہے سارے چینلز سارے جنرلیسٹ اس دھاندری کے خلاف بول رہے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کو یہ جواب دینا بہت ضروری ہے کہ ایسی دھاندری ہو کیسے گئی کوئی آدمی جیت رہا ہے اس کا مینڈیٹ شیم لیا گیا دیکھیں روحید بلکل الیکشن کمیشن کو اس کا بلکل جواب دینا بھی پڑھے گا اور ابھی جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ آنے والی دنوں میں آپ پروٹیس بھی دیکھیں گے کل سے جو ہے وہ پیٹی آئے بھی مختلف جہاں پر رگنگ کی شکایات محصول ہوئی ہیں ویڈیوز موجود ہیں جیسے جس طریقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقے میں دیکھا گیا تھا کہ وہ لیڈ کر رہی تھی اور رات و رات ان کے ووٹ ضائع کرنے کی ویڈیوز بھی منظر پر موجود ہیں کہ جو ووٹ انہیں دی گئے ہیں اسی سیم ووٹ پر دوسری جگہ پر کسی اور سیمبل پر سٹمس لگائی جا رہی تھی اور ٹیمپنگ کی جا رہی تھی تو یہ چیز بھی آن ریکورڈ ہے مجھے بڑا سمجھ میں نہیں آتا کہ اس چیز پر ماتن کیا جائے اس چیز کا سوگ منایا جائے کہاں جا کے سر پٹھا جائے یہ کون سی جمہوریت ہے ہم کس دور میں جی رہے ہیں دنیا جو ہے وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی طرف جا رہی ہے ہمارے یہاں پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے فواد چودری نے بات کی تھی مانگفان کی گورنمنٹ میں انہوں نے رگنگ کو ختم کرنے کے لیے یہ انیشیٹیو لیا تھا لیکن تب بھی سب سے زیادہ شور انہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سے بیگانی شادین میں کون سا عبداللہ دیوانہ ہے کون دھولہ ہے تو یہ سارے دھولے مل کر ملاک اڑا رہے تھے انہوں نے منع کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا لوگوں کو اس کا استعمال نہیں آتا دیکھیں آپ ایمینس دیں گے تو ایمینس آئے گی نا اور اب یہاں پر جس طریقے سے جو دیگر پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہیں میں بات کروں گا پاکستان پیپس پارٹی کی وہ بینظیر انکم سپورٹ کے نام پر کچھ رقم دیتے ہیں تو ایٹی ایم مشین اگر ایک ایسا بندہ جو کہ ان ایڈکیٹرڈ ہے لیکن اگر وہ آپریٹ کرنا جان چکا ہے تو کیا وہ الیٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹ کرنا نہیں جان سکے گا سیمبل کو پریس نہیں کرسکے گا کیا مزاک ہو رہا ہے کس قسم کی مطلب یہاں پر جو ہے انہوں نے ایک نماشہ لگایا ہوا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہی سب سے زیادہ دیکھیں ہمارے یہاں میرے خیال سے فیر الیکشن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا باقاعدہ طور پر یہاں پر اگر ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن ابھی بھی وہی پرانے دور میں جی رہا ہے اور ان کی جو ایک پالیسی ہے ان کی جو سٹیٹیجی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بہت جگہ پر سیکیورٹی اچھی ہوتی دیکھیں سیکیورٹی اچھی ہے پولنگ اچھی ہے لیکن بعد میں جب ووٹنگ کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو کیا اس ٹائم رگنگ نہیں ہو سکتی مجھے آپ بتائیں ایک پیشن میں نیچ گورمنٹ فرمیشن کی اور بات کروں ہوں کیا زرداری اور نواز شریف پچھلا جو ابھی انہوں نے پیڈیم کی گورمنٹ بنائی تھی ادھر وہ مزریبی فیل ہوئے تھے دونوں سائٹز ایک دوسرے کو کے خلاف بولتی دیکھیں ایک دوسرے پہ آروپ لگاتی دیکھیں اور دونوں مریم دونوں مریم نے ملکہ اپنی پارٹی کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا پچھلے چالیس سال میں کوئی نہیں پہنچا پہنچا یہ بھی ایک سچ ہے تو کیا یہ دوبانہ ساتھ آئیں گے زرداری صاحب اور نواز شریف ساتھ آ سکتے ہیں دیکھیں میرے خیال سے روہد آ سکتے ہیں possibility کہیں نہ کہیں ضرور ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں personally i feel کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحری کے انصاف اور پاکستان پیپس پارٹی مل کر کولیشن بنائے اور وہ سکتا ہے کیونکہ دیکھیں anything can happen in پاکستان democracy there is always something new ہم جب نیوز دیکھتے ہیں تو روزانہ ہمیں کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو نہیں لیکن پی ڈی ایم کا ایک گرینڈ الائنز ضرور تھا کل گیارہ جماعتی اتحاد تھا اور واقعی اس دوران جب ایم کی گورنمنٹ کو گرایا گیا تو اس کے بعد وہ الائنز بڑی بری طریقے سے فیل ہوا اور اس کی میں آپ کو روشن مثال بتاؤں ایمان خان کے دور میں پیٹرول ایک سو ارتالیس روپے لیٹر تھا وہی پیٹرول دھائی سو روپے دو سو اسی روپے دو سو بیاسی روپے تک پر گیا ہے ٹھیک ہے جو آٹھے کا تھیلہ آٹھ سو روپے کا ملتا تھا وہ آٹھائی سو پر چلا گیا دس کروں کا اور اس کے بعد وہ بھی نایاب ہو گیا وہ نہیں مل رہا تھا تو دیکھیں یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے اس کے بعد ڈالر کی پائیسز بڑھتے گئیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں جب ڈالر کی پائیسز بڑھتی ہیں تو قرضیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ خود اس چیز کو سمجھے نا ان کا وہ الائنس بری طرح فیل ہو چکا ہے ابھی میرے نزدیک پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپس پارٹی یہ اپنی سیاسی مفادات کی سیاست کرتے ہیں اگر آپ ماضی اٹھا کے دیکھنے تو یہی سلسلہ ہے ابھی الیکشن کمپین سے پہلے وہ انہیں کرٹیسائز کر رہے تھے کہ آئے ہم موازنہ کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں اور نیکس ڈی جب بادشک انہوں نے کہا جی مناظرہ بھی ہو گیا موازنہ بھی ہو گیا اب دوبارہ آپ جو گورنمنٹ بنانے کے لیے نمبر گیم کمکلیٹ کرنے کے لیے پھر آپ ایک ہونے جا رہے ہیں بھائی آپ پبلک کے لیے کیا کر رہے ہیں the common citizen has no concern with PTI پیپس پارٹی اور پیملن they have a concern that you know anybody can come but they should facilitate facilitate the common citizens they need their basics fundamental rights the basic needs آپ کو سوچیں ابھی سب سے بڑا ایک تماشہ یہ لگے گا میں آپ کو بتا دا چکو چلیں let's suppose اگر انہوں نے گورنمنٹ بنا بھی لی انہوں نے نمبر گیم پوری کر بھی لی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپس پارٹی میں election سے قبل انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم تین سو یونٹ بجلی جو ہے وہ فی جو گھر ہے اگر وہ تین سو یونٹ تک بجلی اس کرتے ہیں ہم فی کر دیں گے آپ کس قسم کی باتیں کیا مزا آکے یہ آپ لوٹ شیڈنگ ختم نہیں کر سکتے شہری جیسے علاقوں میں اٹھارہ اٹھارہ اور بیس بیس گھنٹے کی آپ لوٹ شیڈنگ کرتے ہیں سولہ سولہ گھنٹے کی آپ لوٹ شیڈنگ کرتے ہیں آپ لائٹ جو بیسکلی جو پے کر رہا ہے بننا وہ آپ نہیں پوری کر پا رہا ہے تین سو یونٹ کیسے فری کریں گے تو اس قسم کی جب وادے کیے گئے ہیں اور وہ جب پورے نہیں ہوں گے وہ وفا نہیں ہوں گے تو زائد ہی بات ہے سوال تو اٹھے گا لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو مشکلات میں مجھے نظر آ رہا ہے وہ election commission نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کی credibility پہ اور اس election پہ اب کافی زیادہ سوالات اٹھے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کافی شروع مچ رہا ہے اور ہم نے آج دیکھا تھا کہ امریکہ کی جانب سے بھی کافی ریزرویشن تھی کہ موبائل سرویس کو بند کیسے کر دیا گیا یہ تو یومن رائٹ سے خلاف ہے جبکہ یہاں کہا گیا تھا کہ موبائل سرویس بینڈ نہیں ہوگی انٹرنیٹ بینڈ نہیں ہوگا لیکن جب موبائل نیٹورک بینڈ ہو گیا سرویس سنگنل کام نہیں کر دیا تو آٹومیٹکلی انٹرنیٹ بھی کافی حد تک کام نہیں کر رہا وہ بھی تقریباً بینڈ کر دیا گیا تو دیکھیں سوالات اٹھتے ہیں کوئی policy کوئی strategy ہوتی ہے یہاں پر اقدم سے decision رات و رات لے لیے جاتے ہیں اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ جیسی یہ نمبر گیم کب سلسلہ شروع ہوئے تو کیئر ٹیکر محسن نقوی صاحب ان کی جانب سے ان کے گھر پر زرداری صاحب کی فریال تالپور کی اور بلاول بٹو زرداری کی شہباز شریف سے ملاقات ہوتی ہے اور نمبر گیم کو پوری کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے تو اب یہ ٹاکس دیا گیا ہے شہباز شریف کو so i don't think so کہ PTI کسی بھی صورت میں نواز شریف کی پارٹی سے بات کرنے کو امادہ ہوں گی مجھے نہیں لگتا لیکن for the sake of democracy might be possible that PTI can make the coalition government with people's party کچھ دو کچھ لوگا سلسلہ ضرور ہوگا زرداری صاحب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ اگر وہ مل کر نمبر گیم پوری کریں تو پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری میں اور یہ چیز نواز شریف کی پارٹی کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے وہ یہ چاہیں گے کہ شہباز شریف بن جائیں یا ان کی پارٹی میں جو موسٹ میرے خیال سے وہ مریم کو کنسیڈر کریں گے تو مریم کا دیکھیں پولٹیکلی ابھی اتنا اسٹیبلش کریر نہیں ہے وہ ایکسپیئنس نہیں ہے جو میرے محمد نواز شریف صاحب کا ہے کیونکہ سیاست میں ظاہر ہوتا ہے ایک نام رہا ہے پھر شہباز شریف کا ایک نام رہا ہے بلاور سے بلکل بلکل تو اب مین چیز یہ کہ وہ ایک عوضہ ایسا ہے کہ اس کے لیے وہ اس پر امادنی اور زرداری صاحب بزد ہیں کہ یہ سیچویشن ہو جائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں سے کوئی بڑے نام سامنے آ سکتے ہیں ابھی ظاہر ہے امان فان پر کیونکہ کوٹ کی طرف سے چارج ہیں کچھ مقدمات میں آج ان کی بیل بھی ہوئی ہے کوئی غالباً آرٹ یا بارہ مقدمات میں جتنی میری ریپورٹ ہے کہ ان کی بیل ہوئی ہے لیکن ابھی مزید ان کے پر مقدمات ہیں تو جیسی وہ مقدمات ابھی ریزولو ہوں گے ان سے چارج ہٹے گا تو پھر پوسیبل ہے کہ وہ کسی طریقے سے سرکاری آرڈا یا کسی آرڈے بار فائز ہو سکیں تو میری خیال سے اس ٹائم مجھے جو ہے وہ موسٹ سرونگس نام پی ٹی آئی میں تو شاہ محمود قریشی کا لگنا تھا لیکن ظاہرہ ان پہ بھی الگیشن ہے اور کوٹ کے کیسز ہیں سو اٹس جپینڈ کے کون بنے گا لیکن پرائیم منسٹر پاکستان تحریک انصاف میں سے ہی کوئی ہوگا مائٹ بھی اگر پوسیبلیٹی ہو اور پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ یہ الائنز بنانے جاتے ہیں تو میرا مائٹ بھی کہ زرداری صاحب ہو سکتا ہے کہ صدر ہو جائے مجھے ایسا رگتا ہے یہ پوسیبلیٹی ہے اور اگر یہ نہیں ہوتا نون لیگ مل کر اگر گورنمنٹ بناتی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ اور ان کی اگر نمبر گیم میچ کر جاتی ہے سو آئی بلیف پھر یہ ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب صدر بن جائے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون میں سے کوئی پرائم منسٹر بنا دیا جائے پھر لاسٹ آپشن ان کے پاس یہ بچتا ہے تو اس طریقے سے پھر یہ ٹف ٹائم دے سکیں گے لیکن ابھی جیسے میں آپ کو کہا کہ پچر ابھی بھی کلیئر نہیں ہے کیونکہ بہت سارے حلقوں کے جو نتائج ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے آرو آفیس کی جانب سے سٹل روکے گئے ہیں تو جب تک وہ نتائج سامنے نہیں آئیں گے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون گورنمنٹ بنانے جا رہا ہے لیکن ابھی جو آفیشلی ریزولٹ آ چکے ہیں اس کے مطابق جو پی ٹی آئے کے آزاد اور اکیم ہیں وہ بھاری اکسری سے کامیاد ہیں وہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں اور یہ واضح نظر آ رہا ہے کیونکہ ٹو تھرڈ میجورٹی ان کے پاس کے پی میں ہے سمیلرلی پھر ان کے پاس پنجاب میں ہے مرکز میں بھی ہے تو جب نیشنل اسمبلی میں ان کی گورنمنٹ ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے پھر بہت سارے ان کی جو معاملات ہیں وہ ریزولٹ ہوتے چلے جائیں گے لیکن پری ٹی آئے کو اپنی پولیسی بڑی اکلیئر کرنی ہوگی اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور پھر جو بھی نو مئی کے واقعات ہوئے تھے جو بھی جنرل ہیٹکوارڈرز پر جو لوگوں نے دھاوا بولاتا تو وہ دیکھیں لیگل چارش تو وہ فیس کر رہے ہیں لیکن انہیں ان فیوچر اپنی پولیسی بڑی کلیئر واضح کرنی ہوگی کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس نے ایک بڑا بلیک سپورٹ ان کے اوپر لگا دیئے کیونکہ پاکستان تریکن سب بڑی ایک پورا منجمات دی جی سر ایک چیز بلاوت صاحب پہلے پہنچ گئے ہیں پیچھے سے زرداری صاحب آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ شریف فیملی بھی اسلام آباد پہنچ جائے یہ ان کی لازٹ ابھی ان کی ایک باتچیت ہونی تھی جو کہ کینسل ہو گئی تو کہیں آپ کو ریفٹ نہیں دیکھ رہا دونوں کے بیچ میں دیکھیں ابھی از اے ٹوڑ یا روہی ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتے کیونکہ نمبر آف گیم کس کی زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی تو وہ بڑے ایزی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں اب اگر وہ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن مینچس پر ہی بیٹھتا ہے پاکستان مسلم نے ایک دواز نے بھی اور پاکستان پیپس پارٹی نے بھی تو ان دونوں پارٹیز نے پھر اپوزیشن کا کریکٹر ادا کرنا ہے تو اس کے بعد وہی سیم ہوگا وہی دھڑنے ہوں گے وہی معاملات ہوں گے وہی پولٹیکس ہوگی وہی ڈسورگنائزیشن ہوگا پھر وہی حالات خراب ہوں گے افر تفریح ہوگی یہ پاکستان کے فیور میں نہیں ہے اور نہ ان پارٹیز کے اپنے فیور میں ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی پولیسی ضرور چینج کریں گے اور ان کے درمیان ابھی تو لیکن جیسے ہی ریزرڈ آناؤنس ہوں گے کیونکہ ابھی پیٹی آئی کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فارم فورٹی فائیف کی بیس پر کلیم کریں گے کوٹ میں جا کر دوبارہ سے ریکاؤنٹنگ ہوگی جب ریکاؤنٹنگ ہوگی تو کچھے چھٹا کھل جائے گا کیونکہ دیکھیں وہ تو آرو جو بھی ہیں پریزرڈنگ آفیسرز موجود تھے وہاں پر ہر پولنگ سٹیشنز میں وہاں پر انہوں نے ان چیزوں کو کلیر کرکا ہی سگنیچر کیا تھا تو وہ بڑا ایک کلیر واضح ہوتا ہے اس ٹائم لیکن بعد میں اگر آپ ہیر پیر کر دیں کاؤنٹنگ میں آپ ردو بدل کر دیں لیکن فارم فورٹی فائیف انہیں سیو رکھا ہے تو اب جو بھی ڈیسیجن ہوگا فارم فورٹی فائیف کی بیس پر ہی ہوگا فائنل کوششن فائنل کوششن پی ٹی آئی کلیم تو کر رہی ہے عمران خان کی پارٹی کلیم تو کر رہی ہے کہ ہم پرائیم میسٹر بنانا چاہتے ہیں ہم گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں کیا انہیں بنانے دیا جائے گا میرے خیال سے جس طریقے سے ہم کے پاس میجورٹی ہے بلکل بنانے دینا چاہیے لیکن ابھی بھی وہ علامہ محمد اقبال کا ایک بڑا پیارا سا شہ شہ رکھے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں تو میرے خیال سے ابھی مزید مرحلیں رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سمبل نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے ہر میمبر سے جو ہے وہ آرڈ لے کے رکھا وایا ہے کہ جی ہم نے حل لیا وایا ہے کہ یہ جو ہے اسے پی ٹی آئی کو ہی رپریزنٹ کریں گے تو ابھی یہ بھی ایک بحث باقی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اسمبلی میں جائیں اور ان کے پاس کوئی سمبل نہ ہو تو انہیں کسی نہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا پڑھے تو ایک لیگلی ایک بہت بڑا ہرڈل یہ بھی آ سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی دون آئے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے چوئے اس نظر آتی ہے نون لکھ کے ساتھ تو نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ایم کی ایم اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ونہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ جمہوریت کی بقا کے لیے یہ زہر کا گھوٹ پی لیا جائے اور ایک حکومت بنا لی جائے یہ پاسیبلیٹی ضرور ہے بنا لی جائے میں مانتا ہوں یہ پاسیبلیٹی ہے لیکن جس آدمی کو اس پہ گولی چلائی گئی اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کی پارٹی کیتم کر دی گئی اس کو ناہل کر دیا گیا کیا اس کو کوئی گورنمنٹ بنانے دے گا دیکھیں جب عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا تو کیسے نہیں دے گا اب تو دیکھیں فیصلہ تو آپ نے ماننا ہے کیونکہ عوام نے جس طریقے سے ووٹ دے دیا آپ سوچیں جس حساب سے لوگ نکلے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے اگر یہی عوام سڑکوں پر آگئی تین دن بیٹھ گئی تو آپ کیا کریں گے ملک تو جہاں مجھے گا ملک نہیں چل سکتا اور عوام کو نہیں نکلنے دیا گیا تھا لیکن یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھے گا یہ ہسٹری ہے روحی جب کبھی غیر سیاسی طبقہ باہر نکلتا ہے تو اس کے آگے پھر کوئی پاور نہیں ٹک پاتی چاہے کوئی کتنا بھی بڑا راجنیتک کیوں نہ ہو چاہے کوئی کتنا بھی بڑا لیڈر کیوں نہ ہو چاہے کوئی کتنی بھی بڑی فورسز کیوں نہ ہو جب غیر سیاسی طبقہ کھڑا ہو جائے تو آپ نے پھر ماننا ہوتا ہے اور ایکچول پاور جو ہے وہ عوام کی پاس ہی ہے یہ تو بڑی کلیر اور واضح چیز ہے نا تو جب چناؤ ہو گیا اب پبلک نے ووٹ دے دیا آپ کتنے ریزلٹ چینج کریں گے کتنے ریزلٹ بڑھ لیں گے اب آپ نے کہیں نہ کہیں تو کروٹ بیٹھا ہے نا تو دیکھیں گورنمنٹ تو ان کو بنانے دی جائے گی کیونکہ یہ پبلک کا فیصلہ ہے آزاد ارکین نے ووٹ دے دی ہیں عوام نے اپنا فیصلہ سنا دی ہے اب اگر آپ انہیں گورنمنٹ نہیں بنانے دیں گے کام نہیں کرنے دیں گے تو پھر ایسے الیکشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے پھر ملک کس طرف جائے گا آپ یہ سوچیں کہ یہ سسٹم چل پائے گا ڈیماؤکریسی تو ہے ہی نہیں پھر پہلے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک سیبل مارشل لوہ ہے ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں میڈیا بھی کنٹرول میں ہیں جرنیلس بھی کنٹرول میں ہیں سب یہی کہا جا رہا ہے لیکن اس بار آپ دیکھیں پبلک نے ووٹ دیا سب بولنے جرنیلس بھی بولنے میڈیا بھی بولنے انٹرنیشنل میڈیا بھی کلیم کر رہا ہے پھر امریکہ کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا چیز بڑی کلیر دکھا رہا ہے کہ جی رگنگ ہوئی ہے لیکن یہ چیز اچھی ہے کہ یوٹ نکلیے بورٹ ڈالنے جو نیو جنریشن ان کی جانب سے بہت بڑا تنور سامنے دیکھنے میں آیا کہ وہ پولٹکس میں انٹرس لے رہے یہ قوم جاگ چکی ہے تو دیکھیں گورنمنٹ تو اس کو بنانے دی جائے گی آئین تو آپ کو ماننا پڑے گا اگر آپ آئین نہیں مانیں گے تو پھر ظاہر ہے سسٹم جب آئین کی کریڈیبیلیٹی نہیں رہے گی اور پھر اگر جوڈیشری اپنا صحیح رول ادا نہیں کرے گی پھر اگر اگر اگزیگریٹیف پاور میں رہ کر اپنی پاور کی بیس پر سوسائیٹی کو یا ملک کو چلانے کی کوشش کرے گی تو دیکھیں یہ اب اس طریقے سے نہیں چلے گا بھی الیکشن کمیشن بھی جواب دے ہوگا اور یہ پی ٹی آئی کی سوٹ جو ہیں جو دیگر پارٹیوں نے کلیم کر دے کہ ہم جید دیں ساری ریویس ہوں گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ تین دن گزر چکے چوتے دن میں ہم داخل ہو چکے چوتہ دن میں ختم ہو جائے گا جب آپ ریزرڈی ڈیکلیر نہیں کرے اس کی پیچھے کیا ریزن ہے کونسی اسی کاؤنٹنگ ہے کونسی ایسا ریزرلٹ ہے کونسی ایسا اس کے اندر کوئی ڈائنمک قسم کا کوئی ریزرلٹ ہے جو کہ آپ نے اتنا چھپا کہ اس کو رکھا بھائی آپ ڈیکلیر ہی نہیں کر رہے آپ بتائیں میرے بھائی آپ بتائیں نا ریزرلٹ اگر یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہوتی روحیت ویدن ان آر وہ کاؤنٹنگ کر کے سارا کچھ سامنے آ جاتا لوگ رات دس بجے ریزرلٹ ایزیلی مل جاتا کاؤنٹنگ ہو جاتی فیرلی ساری چیزیں ہو جاتی تو سب سے بڑا سوالیاں نشان ہے کہ تب بھی جب الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی بات ہوئی تھی یعنی گیارہ جماعتیں جو تھی انہوں نے سب سے زرہ شور مچایا تھا کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ پبلک شور یہ نہیں چاہتے کہ پبلک بوٹ دے کہ پبلک جو ہے وہ اپنا لیڈر چوز کریں یہ ترقی کی طرف گامزن ہو کیونکہ اگر یہ ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ریفارمز آ گیا ملک سیل ٹریک پر آ گیا لوگوں نے اپنا لیڈر چوز کرنا شروع کر دیا ادارے اپنے دائرے اتیار میں رکھر کام کرنے لگے تو آپ سوچیں پھر ان کی آیاشیاں کیسی پوری ہوں گی کیونکہ ہمارے یہاں تو پولیٹیشنلی کلاس والی الائے بزارتے ہیں یہ امریکہ کے کوئٹ تو نہیں ہے جی جی ہم تو سو کروڑ ووٹ کاؤنٹ کر دیتے ہیں پانچ گھنٹے میں انڈیا اور ساتھ میں ہمارا تو پورا الیکٹرونک ہے ہمارے پاس ہم بیلٹ ختم چکا بیلٹ اب اس سمیں ہے تو اگر راجز سبح کے لیے وہ ایمیلیز ہی ووٹ کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ کے لیے وہ بھی ایمیلیز ہی ووٹ کرتے ہیں پاپولیشن نہیں ووٹ کرتے ایک چیز کہ 1975 انڈیا میں دلی کے راملیلا میدان میں ایک رہ دیت ہوئی جس میں جی پرکاش نارائم اس سمیں کے دکج نیتا انہوں نے ایک رامداری سنگھ دن کر کی کبیتہ پڑھی تھی اور وہ کبیتہ تھی سنگھاسن خالی کرو کی جنتہ آتی ہے اس کبیتہ کا ایمپیکٹ یہ ہوا کہ اسی رات انڈرا گاندھی نے ایمرجنسی ایم پوز کرتے ہیں ایمرجنسی چلی دو سال 1977 آیا جنتہ اپنے حق کے لیے باہر نکلی اور ایسا آندولن کہ انڈرا گاندھی الیکشن چھوڑیے اپنی سیٹھا ہے پورے نورتھ انڈیا سے وائپ آف ہو چکی تھی انڈرا گاندھی کچھ اس طریقے کے چمتکار ہوتے ہیں سہاسن خالی کرو کہ جنتہ آتی ہے اس سے پہلے جی پی نے جو آندولن لیڈ کیا تھا اس نے کانگریس کی ستہ ہلا دی تھی کانگریس کو ہلا دیا تھا کانگریس کی جڑک کمزور کر دی تھی اس کے بعد ہی یہ دوسری اپوزیشن پارٹیز آنے کے ہوئے ہیں آج پرائی میسٹر موتی بھی کہیں نہ کہیں وہیں کہ لالو یادو یا مولائم سنگھ یادو یہ سارے کے سارے اسی کے آئے ہوئے ہیں ارسلان صاحب بہت ہی بڑھیا ڈسکشن رہا اچھا ڈسکشن رہا پاکستان کی جو اس سمیں حالت ہے سیاسی حالت ہے اس پر ہماری پہنی نظر رہے گی اور سارے کے سارے لیڈرز پہنچ رہے ہیں اسلام آباد اس پر بھی پہنی نظر رہے گی تھانکس ایڈاٹ فور جوئننگ بہت بڑیا ڈسکشن جلدی ہی ڈسکشن رہے گی نمسکار تانے والد بل exactly but before leaving i'm going to telling you one thing کہ امران کی گورنمنٹ جب بھی بنی وہ کانسٹیوشن میں ریفارم ضرور کرے گی اور might be کہ مل جو وہ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جائے کہ جو نیشنل اسمبلی والا سینیڈیو ہو سکتا کہ یہ ختم کرے گا مل جو پریزیڈنشل سسٹم کی طرف چلا جائے یہ ضرور ہوگا وہ کانسٹیوشن میں ریفارم کریں گے اور اسمبلی کی مدد وہ کم کریں گے جو کہ پانس سال اس کو چار یا تین سال ضرور کی جائے گی یہ میں آپ کو ابھی پتے سے بخص سے پہلے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں چلیے تھانس اہلوٹ آپ کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ وہ چینج ہوتی ہیں بطب آپ کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ دو دن بعد تین دن بعد دکھتی ہیں ہمیں کہ سیوئی ہم اس خبر پر پہلی نظر رکھیں گے آپ سے ٹچ میں رہیں گے اسی کی نمسکار دنے بات چینج تھانس اہلوٹ باتنس اہلوٹ باتنس اہلوٹ